نمسکر پونی شلو کے علاوہ شو میں ہم نے دیکھا دیوی اہلیہ کی گرفت میں ہوتے ہیں گنو جی اور دیوی اہلیہ پرانی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں ہر اس پل کو یاد کرتی ہیں جب گنو جی پر وشواس کر رہے تھے کھنڈرہ آفولکر ایک بار وشواس ٹوٹنے کے بعد میں جب جب وشواس ٹوٹا کھنڈرہ آفولکر نے پھر سے ایک نیا موقع دیا گنو جی کو مگر یہی موقع موت بن گیا کھنڈرہ آفولکر کی اب دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ اس کا ایسا حال کرنا ہے اسے پرسدی چاہیی تھی طاقت چاہیی تھی نا تو بس ہر چیز اسے چھننی ہے اور ایسا حال کرنا ہے اسے اتنا مارنا ہے پر جا کے سامنے اسے اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ یہ موت مانگے موت کی بھیق مانگے سینک اب اسے باندھ کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور سبھی رانیاں سیدہ بھائی خل کر بھی پوجا کر رہی ہوتی ہیں اچانک سے سیدہ بھائی کی نظر پڑتی ہے کہ گنو جی کو باندھ رکھا ہے قیدی بنا رکھا ہے ایک پیچھے پیچھے دکو جی اس کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں قید خانے کی طرف وہ دوڑی دوڑی جاتی ہے رقمہ بھی پیچھے پیچھے آتی ہے اور گوتو بھائی صاحب دوارکو بھائی صاحب بھرکو بھائی سب دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سیدہ بھائی دنانا چاہتی اسے پتی کو اس طریقے سے کیوں لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے گنو جی سے پوچھتی ہیں اب دیوی ہیلے کہتی اس نے قتل کیا ہے اس نے کھون کیا ہے کس کا کھون کیا ہے وشواس کا کھون کیا ہے رشتوں کا کھون کیا ہے اور اپنے پن کا کھون کیا ہے پد کا کھون کیا ہے اس نے دھوکہ دیا ہے کھنڈرہ خول کر کی موت کی یہ وزہ ہے اس نے ہی انہیں مارا ہے سیتہ بھائی دعائی دیتی ہے کہ اسے بخش دیجئے چھوڑ دیجئے اس کے پتی کو تو وہ کہتی ہے تمہارے پتی نے ہی دیوی اہلیہ کی پتی کو مارا ہے اس کے بچوں کی پتا کو مارا ہے چھوٹے سبیدار جی کو مارا ہے اب کیا کریں اسے سجا تو ہوگی ہی مالوہ کا نیائے اسے نیائے دے گا اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ کرے گا لے جاؤ اسے اور اب سینیکو سے قید خانے طرف لے جاتے ہیں سیتہ بھائی ہولکر روتی ہوئی رہ جاتی ہے باقی ایرانیاں بھی کیونکہ جانتی ہیں کہ یدی یہ گنہیگار ہے تو سزا ہونی چاہیے کھنڈرہ ہولکر کی مرتیو کا درد وہ سب بھگت رہی ہوتی ہیں اب دوارکبائی صاحب وہاں سے دوڑی دوڑی جاتی ہے اپنے ککش میں کھنزر اٹھاتی ہے کدھ کو ختم کرنا چاہتی ہے مگر وہاں پر گودھو بھائی صاحب آ جاتی ہیں ہرکبائی آ جاتی ہیں انہیں روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو کوئی دوش نہیں ہے بیش ایک آپ کے منشاہ کبھی بھی کچھ بھی رہی ہو مگر یہ وہ جانتی ہیں کہ کھنڈرہ ہولکر انقصان پہنچانا کبھی بھی آپ نے نہ تو سوچا ہوگا نہ ہی کبھی کہا ہوگا اس لئے آپ کو نگار نہیں ہیں اپنے آپ کو دوشی مت مانیے اور یادی دیکھا جائے تو نیتی روپ سے دوشی وہ سب ہی ہیں مگر آپ اکیلی دوشی نہیں ہیں اب اسے روک لیا جاتا ہے کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ کھنڈرہ ہولکر اس کے بیٹے کی طرح ہی تھے اور گوتو بیش صاحب کہتی کہ سیدہ بھائی ہولکر ان کی بیٹی ہی ہے اس لئے ایسا مت سوچئے کہ آپ گنہگار ہیں ٹھیک ہے منشاہ کبھی جو بھی رہی ہو مگر یہ وہ جانتی ہیں کہ کھنڈرہ ہولکر ملتیو آپ کبھی نہیں چاہتی تھی اپنے آپ کو دوشی مت مانیے اب وہاں سے کیا دکھایا جاتا ہے کہ سب ہی مکھے ککش میں ہوتے ہیں اور تکو جی بتا دیتے ہیں ملہار رب سوزار جی کو کہ گپچر کس طریقے سے وہاں گیا تھا کیسے آیا تھا کیا سوچنا لے کر آیا تھا گنہگار جی نے کیسے مارا کیسے وہ رنگی ہاتھوں پکڑے گئی گنہ انہوں نے قبول کر لیا سب بتاتے ہیں اب ملہار رب سوزار جی کہتے ہیں کہ کھنڈرہ ہولکر کو اب نیائی ملے گا جس نے اسے مروایا ہے مارا ہے اب یہ تلوار اپنی میان سے وہ تلوار کس طریقے سے کہتے ہیں میان میں تب ہی جائے گی جب گنہو جی کی گردن اڑا دے گی اب کوئی بھی رانی یہاں تک کہ دورکبائی صاحب بھی کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ہاں گنہگار کو سجا ملنے ہی چاہیے مگر گنگوبہ روکتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں سرکار یہ اچت نہیں ہے آپ اپنے ہی بیٹی کے پتی کو مارنے جا رہے ہیں یہ اچت نہیں ہے نیائے کیجئے قانون کے حساب سے آپ خود یہ کریں گے تو یہ گناہ کہلائے گا کیونکہ آپ پتہ ہونے کے ناتے اسے مارنا چاہتے ہیں مگر راجہ ہونے کے ناتے سوچئے اور ایک راجہ کرتبے نہیں بھائیے جو نیائے پڑھنا لی ہے اسی حساب سے اسے دھنڈ دیجئے اور اب آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مالوہ کا جو نیائے ہے وہ اپنا کام کرتا ہے سجا دیتا ہے گنو جی کو فانسٹی کے تکتے پر پہنچا دیتا ہے اب گنو جی اپنی انتیم شن میں واقعے میں دیکھتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب بھی ان کے اندر وہی بات ہوگی کہ رستی جل گئی مگر بھل نہیں گیا یا پھر پشچا تاپ کر رہے ہوں گے پستا رہے ہوں گے کہ انہوں نے گدی کی لالسا کیوں رکھی وہ لائق نہیں تھے کیا سویکار کریں گے اپنے انتیم شنوں میں سج کو